منشی عبدالغنی صاحب قبلہ وارسی اپنی انگشت مبارک سے ملاحظہ فرمایا اور تعریف فرمائی مجھے تاجب تھا کہ آپ کس قطر بے تکلف ایسی تیز دھار پر انگشت مبارک پھیرتے ہیں اس کے بعد آپ ایک خاص انداز سے اٹھے اور ایک طرخت پر وار کیا اس کی شاہ کٹ گئی پھر بھجالی کو لیے ہوئے میری طرف مخاطب ہوئے میں نے سری تسلیم خم کر دیا اور عرص کیا کہ حاضر ہے حضور انور نے زیر لبے توسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو خود مرا ہوا ہو اس کو کیا مارنا میں نے پائے مبارک پر سر رکھ دیا اور عرص کیا الحمدللہ کہ درجہ فنا قبولیت میں ہے آپ پستر پر رونق افروز ہوئے اس وقت حضور انور نیایت شاد و مسرور تھے اور دریائے شفقت افان پر تھا آپ نے ارشاد فرمایا عاشق کا محبوب کی یاد میں دم نکلتا ہے اور بات مرک عاشق اپنے معشوق کی صورت میں ہوتا ہے عاشق کو کسی سے واسطہ نہیں ہوتا جس سے عشق ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا معشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھی جو دل میں سما گیا ہے اس پر قائم رہے بے غرض و مطلب جو محبت ہے وہ ایک آتشے جگرے سوس ہے جس کو عشق کہتے ہیں یہ ایک پیختیار چیز ہے جس کی کوئی تدبیر نہیں ناکسب سے اس کو تعلق ہے یہ ایک آگ ہے جس کے دل میں پیدا ہوئی بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق کی ہوگی نہنو اقربو سمجھ چکے ہو خدا سب میں موجود ہے غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو قلمیں جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد ہزار کو اس پر بھی سمندر کے پار ہو تو بھی نہیں بھولتی اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا اس کی طرف دل لگا رہتا ہے جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے صرف چند الفاظ اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے پھر بھلا غور کرو کہ جس خدا مختار کل نے بمستاق خلق آدم علی صورت ہی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز اصل الستو بربکم کا خود اقرار کیا اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا اب تم میں سے اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشیدہ ہے یعنی راز توحید اس اقرار پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب اس کو اپنا چانتی ہے یہ کس قدر وسیع و بلند ترجہ ہے کہ خدا قدیر نے اپنی صورت تم کو عطا فرمائی اور خود ہی رب ہونے کا اقرار کیا اور تم نے بھی بندگی کا اقرار کیا اپنا نام رزاق بھی رکھا پھر بھی تم کو شک ہے اور یقین کلی نہیں ہوتا اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر پر ہوتا ہے منشی عبدالغنی صاحب پارسی کا بیان ہے کہ سرکار سرکار عالم پناہ کی اس تقریر پر پور تاثیر سے تمام حاضرین کی عجیب حالت ہو گئی سب کے بے اختیار عشق چاری ہوئے اور سب پر عالم بے خودی تاری ہو گیا سرکار عالم پناہ کی اس ارشاد فیض بنیاز سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ یقین میں کس قدر امیق نظر رکھ دے تھے آپ کے مقدس الفاظ دلنشی ہونے کے علاوہ خاص تعلیمات سے مملو ہیں جیسے تصدیق و یقین توقع و اشتغنا اعتماد و محبت وغیرہ وغیرہ سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر